مجموع بہرین میں جنابِ ترحی نے لفظِ شیعہ میں اس روایت کو بیان کیا ہے کہ جب خداوند مطال نے حضرتِ ابراہیم کو خلق کیا توجہ کیجئے گا جب خداوند مطال نے حضرتِ ابراہیم کو خلق کیا تو حضرتِ ابراہیم نے ایک نور کو منبر دیکھا کہا ما حضرتِ نور حضرتِ ابراہیم نے سوال کیا ما حضرتِ نور خدایر کیا نور ہے کہ حضرتِ نور و محمد صفتی من عبادی حضرتِ ابراہیم نے سوال کیا ما حضرتِ نور کہا حضرتِ نور و خدبی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفتی من عبادی فراہیم الہ جنب ہی نورا ناخر حضرتِ ابراہیم نے خطبی مرتبت کے پہلو میں خطبی مرتبت کے نور کے پہلو میں ایک اور نور کو دیکھا کہا ما حضرتِ نور کہا حضرتِ نور و ولی علیہ ناصر و دینی یہ میرا ولی علیہ کا نور ہے جو میرے دین کی نسرت کرنے والا ہے اب بات آگئی ناصر کی تو اجازت دیں دیجئے دو منٹ آل لکھوں نے اب کیا انہیں اساکر اہلِ سنت کا بہت بڑا عالم ہے لوگ کہتے ہیں یا علی کلتے تو غیر کہتے تھے آج اپنے کہنے لگے ہیں یا علی مرک بولو یا علی مرک بولو انہیں اساکر اپنی تاریخِ اساکر میں وہ اس روایت کو بیان کرتا ہے کیا ہے روایت کہ خداوندِ مطال نے اب مجھے بہین ہی عبارت نہیں لیکن جو لفظ میرے لئے مقابلِ موردِ مثالِ وہ بیان کروں گا اپنے اساکر میں یہ لکھا ہے کہ عرشِ الٰہی پر یہ تحریر موجود ہے مفہوم آقی خدا میں بیان کر رہا ہوں دو مفہوم اور تیسری سراحت کے ساتھ کہ اس تحریر میں کیا لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ناصر رسول اللہ کہاں گیا توہینِ رسالت بھئی شیعہ کتاب کے حوالہ نہیں دیا ہے ابنِ اساکر کا حوالہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ناصر و رسول اللہ یعنی علی وہ جو رسول کی نسرت کرنے والا یعنی جہاں رسول یہ جو نادِ علی ہے یہ جو نادِ علی ہے یہ کیا ہے نادِ علی؟ یہ ختمی مرتبت ہے جو علی ابن عبی طالب کو پکار رہے ہیں اور اسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ناؤزمینہ بن جال اتنا ہم نے مقامِ نبوت کو گھٹا دیا نہیں خداوند مطال کی مرضی ہے خداوند مطال کی مرضی ہے مقامِ رسالت مقامِ رسالت ہے ختمی مرتبت کا مقام بلند ہے لیکن خداوند مطال نے خداوند مطال نے اپنے حبیب کی نصرت علی ابن عبی طالب کی دست مبارت میں رکھی ہے خوب اب حضرت ابراہیم نے دوسرا نور دیکھا ماں حضرت نور کہا یہ میرے ولی علی کا نور ہے جو میرے دین کا ناصر ہے فراہ الاجمبہ انوار سلاسا اس کے بعد تین نور کو ان کے پہلوں میں دیکھا کہا ماں حضرت انوار خدا یہ کون سے انوار ہیں تو بتایا کہ یہ میری اماں میری کنی فاطمہ کہ فتمت محبوحہ من نار ہے کہ یہ فاطمہ کہ جس کے چاہنے والے جہنم کی آگ سے محفوظ ہوں گے وہ نور الحسن والحسین علیہ السلام یہ کون دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم کے بھی خلقت ہوئی ہے حضرت ابراہیم نے آنکھیں کھولی ہے یہ انوار کی بات ہے دنیا کی بات نہیں ہے یہ عالم انوار کی بات ہے عالم ارواح کی بات ہے جب خداوند مطال نے حضرت ابراہیم کے نور کو خل کیا تو خدمی مرتبت کا نور دیکھا سوال کیا امیر المومن کا نور دیکھا سوال کیا تین ہستیوں کا نور دیکھا سوال کیا اس کے بعد کا سمہ راب تسعتہ انوار اس کے بعد نو مزید انوار کو دیکھا اہدقہم بہم کہ جو ان پانچوں انوار کو گھیرے ہوئے تھے کہا خدایہ یہ کون سے انوار ہیں تو کہا کہ یہ علی و فاطمہ کے فرزل ہے جو میری حجت ہے یہ ان کی انوار ہے کہا خدایہ ان کی معرفت کروا دیں خداوند مطال نے ایک 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 نام لی ہے حضرت ابراہیم کا ابھی حضرت ابراہیم کی بات آ رہی تھی کن کے ساتھ مقائزہ ہو رہا تھا حضرت ابراہیم کا مقام امامت کے ساتھ مقائزہ ہو رہا تھا اب اس کے بعد جب حضرت ابراہیم نے کہا سمہ راہ انوار خدا حضرت ابراہیم نے بہت سارے اور انوار کو دیکھا کہا ہے یا اللہ یا الہی رائے تو انوار کہ لا يحسی عددہ کہ خدایہ میں ان چودہ حضرتیوں کے گرد میں اتنے سارے دوسرے انوار کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کو تیرے علاوہ کوئی بھی سمار نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کون ہے کہ کہ یہ یعنی ابھی تو اہلِ بیت کی انوار کی بات ہو رہی ہے اب تو ہم بھی انشاءاللہ العزیز یاد لکھئے گا یہاں پر بحثیں بحثیں شیعہ ہیں خدا ہم سب کو امیر المومین کے شیعوں میں سے قرار فرمائے مقام شیعہ بلہن تر ہے پالہ تر ہے کہ بعض روایتوں میں حتی رابی تڑپ جاتا ہے صحابی تڑپ جاتا ہے لیکن بزائے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جو اتنے سارے انوار ہیں اس میں ہمارا بھی چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی نور ہوگا انشاءاللہ العزیز اب حضرت ایبراہ نے سوال کیا خدایہ کی ان چار دو چاردہ انوار ان چودہ انوار کے گرد میں بہت سارے اور انوار کو دیکھ رہا ہوں جس کو شمال کرنے والے سوائے تیرے کوئی بھی شمال نہیں کر سکتا ہے کہا یہ کون ہے کہا ہاولائی شیعہ تو علی و فاطمہ علیم صلات و السلام کہا خدایہ ان کی علامت کیا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا ہماری لیے تھوڑی سی مشکل آگئی کہا ان کی علامت کیا ہے کہا ان کی علامت چار چیزیں ہیں ایک کیاون رکعت نماز پڑھنے والے ہوں گے ففٹی ون رکعت میرے بچے اور جوان نافلہ نماز کو ترکھنا کر رہے ہیں دیکھیں ہماری واجب نماز اس قابل نہیں ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں لے جا سکے ہیں نافلہ نماز جس میں نماز شب کی گیارہ رکعت زہر اثر کی آٹھ آٹھ کر کے سولہ رکعت مغرب کی چار رکعت فجر عشاء کی دو رکعت بیٹھ کر اور فجر کی دو رکعت اور واجب نماز کو اگر ملائیں تو یہ ففٹی ون رکعت بنتی ہے خدا پہچنوارا ہے کہ علی کے شیعوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایک کیاون رکعت نماز پڑھنے والا ہوگا دائے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنے والا ہوگا یہ شیعہ کی علامت یہاں تک تو حضرت ابراہیم سوال کر رہے ہیں اب حضرت ابراہیم توجہ کیجئے گا حضرت ابراہیم نے بھائی حضرت ابراہیم کو یہ تو سارے بتا دی یہ چودہ ہستیاں ہیں حضرت ابراہیم کو یہ چودہ ہستیاں تو بتا دی تو یہ تو چودہ ہستیاں فکس ہو گئی اب حضرت ابراہیم کی جگہ کہاں کھالی ہو سکتی ہے حضرت ابراہیم کی جگہ کہاں کھالی ہو سکتی ہے لہٰذا حضرت ابراہیم نے کہا خدایہ مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دیتے خدایہ مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے تو مقام نبوت کو دیکھا آپ نے کہ ان کی تمنہ ہے ان کی دعا ہے کہ ہم بھی علی کے شیعوں میں سے بن جائیں کہ ہم بھی علی کے شیعوں میں سے بھی علی کے شیعوں میں سے بن جائیں